بابا صاحب نے ہمیں جو بارویں پرتیگیاں دلائی اس بارویں پرتیگیاں میں انہوں نے کہا ہے کہ میں دس پارمیتاؤں کا پالن کروں گا یہ دس پارمیتائیں کیا ہیں دس پارمیتائیں جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ بتانے کا میں پریاس کرتا ہوں کہ جو بھگوان بدھ کا راستہ ہے گیان کا مارگ ہے ہم اس گیان کے مارگ کو پورتا تک پہنچا پائیں سمجھ پائیں جان پائیں اور اپنے جیون میں اتار پائیں اس کے لئے یہ دس پارمیتائیں ہیں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ دس نیم ہیں جن کے تحت ہم اپنے جیون کو اچھا بنا سکتے ہیں دھرم کے مارگ پر لے جا سکتے ہیں اور دھرم کے مارگ پر چل سکتے ہیں تو دس پارمیتاؤں میں پہلی پارمیتہ ہے نشکرم میں یعنی کی نشکرمان اگر سیدھے شبدوں میں کہیں تو کہیں کہ اگر آپ اپنا گھروار چھوڑ کر سنیاسی بن جائیں اور پریوار سے گرس سے کچھ مطلب نہ رکھیں تو وہ جو پل ہوتا ہے جو وہ جو چھن ہوتا ہے وہ جو سمیں ہوتا ہے نشکرمان ہم نکل گئے گھر سے اسے نشکرم میں کہا جاتا ہے اور گیان کے مارگ پر چلنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے تو جیسے بھگوان بدھ کا بتائے ہوا راستہ ہے اور آج کے سمیں میں جو بھگوان بدھ کا راستہ اس پر بلکل شد روپ میں جہاں سمجھایا جاتا ہے وہ وپشنہ کے اندر ہیں جو پرم پوجے آچریہ شری ست نرائن گوینکا جی دوارہ استعپیت ہیں دنیا میں لگ بگ 165 سے زیادے کے اندر ایسے چلنے ہیں اور وہاں پر بھگوان بدھ کی سکھاؤں کو شد روپ میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرایا جاتا ہے کیونکہ بھگوان بدھ نے بہت ساپ شبدوں میں کہا ہے کہ کسی بھی بات کو اسی لئے نہیں مانو کہ کوئی آپ کے گھر کا بڑا کہہ رہا ہے کسی بھی بات کو اس لئے نہیں مانو کہ آپ کا کوئی گروہ کہہ رہا ہے کسی بھی بات کو اس لئے بھی مت مانو کہ کوئی دھرم کا بڑا پدھادی کاری کہہ رہا ہے یا کوئی دھرم گروہ کہہ رہا ہے کسی بھی بات کو تب ہی مانو جب آپ سم انبھاب کر سکو اور اپنے انبھاب کے آدھار پر آپ یہ کہہ سکو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور یہ بہوجنوں کے سکھ کے لیے ہے ان کے کلیان کے لیے ہے تب ہی آپ اس کو مانو اور اپناو تو یہ جو نیشکرم میں ہے وہ اسی لیے ہے کہ جب ہم گرس سے دور ہوتے ہیں اور کیول گیان کے مارک پر چلتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو نیشکرمان جو ہے نیشکرم میں یہ پہلی پار میتا ہے گھر سے جور ہمیں جانا ہی پڑے گا جیسے تطاگت گئے انہوں نے تپسیا کی انہوں نے گھور تپسیا کی اس کے باپ زد بنی ہوا لیکن اس کے بعد میں فیرونہ نے بود گیا میں ایک ساپ بیٹھ کے من کو چت کو ایک آگر کر کے جب دھیان کیا تب انہیں جیون کا گھان پرابت ہوا تو گھر سے باہر نکلے تب ہی نیشکرم میں کا مطلب یہ ہے جو دوسری پارمیتہ ہے وہ شیل کی ہے شیل کی پارمیتہ جو ہے بہت مہت پون ہے اگر کہا جائے تو بہت دھرم کا آدھار ہی شیل ہے اور شیل کو ہم کہہ سکتے ہیں شیل کے ویسے تو کئی انگ ہیں لیکن سبھی کے لئے پالن کرنے کے لئے پانچ انگ بتائے ہیں جیسے میں آپ کو اسے بتانے کا پریاس کرتا ہوں جو شیل کے پانچ انگ ہیں اس میں یہ ہے پانا تپاتا ویرمڑی سکھا پدنگ سمادھیامی یعنی کہ میں کسی بھی پانی کی ہنسا نہیں کروں گا دوسرا ادنہ دانا ویرمڑی سکھا پدنگ سمادھیامی میں چوری نہیں کروں گا یعنی کسی کی بھی چیز کو بینا اس سے مانگے ہوئے اس کی انمتے کی بینا لوں گا نہیں چوری نہیں کروں گا تیسرا جو شیل کا گن ہے شیل کا جو انترگت آتا ہے وہ ہے کامے سمچھا چارہ ویرمڑی سکھا پدنگ سمادھیامی یعنی کہ میں وشہ بھوگ میں کام واسنا میں کبھی بھی لپ نہیں رہوں گا اس سے دور رہوں گا چوتھا جو شیل کا انگ ہے وہ ہے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا موسیٰ وادہ ویرمڑی سکھا پدنگ سمادھیامی یعنی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا جو پانچمہ شیل کا انگ ہے وہ ہے کہ سرہ میرے مجب مادہ ٹھانا ویرمڑی سکھا پدنگ سمادھیامی یعنی کہ میں کبھی بھی شراب اتیادی نشلی چیزوں کا سیون نہیں کروں گا ان سے دور رہوں گا تو باد دھرم کی یہ آدھار شلا ہے حالانکہ بھکشیوں کے لئے تو اور بھی زیادے ہیں پر مول روح سے یہ پانچ شیل کے سدھانتیں ان شیلوں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اور جب وپشنا میں آپ جاتے ہیں تو یہ شیلوں کا پالن پہلے ہی دن سے جب شروع ہوتا ہے آپ کو کرایا جاتا ہے اور ان شیلوں کا پالن جب پوری کٹھورتا کے ساتھ کیا جاتا ہے تب ہی ہم دھرم کے مارک پر آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ بڑی وادھائیں ہیں ہم جھوٹ بولیں گے ہم چوری کریں گے ہم کاؤں واسنہ میں لپت رہیں گے تو یہ ساری کی ساری بادھائیں ہیں جو دھرم کے مارک پر ہمیں چلنے نہیں دیتی اس لئے ان شیلوں کا پالن کرنا کٹھورتا سے پالن کرنا بہت دھرم میں نتان تاوشک ہے تب ہی ہم گیان کے مارک پر آگے چل پائیں گے تو دوسری جو پارمیتہ ہے وہ یہ شیل کی پارمیتہ ہے تیسری پارمیتہ ہے وہ ویریے کی یعنی پریتن ہمیں کرنا ہے ہمارا پریتن بالکل اماندار ہونا چاہیے لگاتار ہونا چاہیے اور بینہ پریتن کے ہم ہمارے لئے سمبھب نہیں ہیں چاہے کیسی بھی بادھائیں جیون میں آئیں راستے میں آئیں لیکن ہمیں اپنا پریتن لگاتار جاری رکھنا چاہیے تب ہی ہم اس مارک پر پہنچ پائیں گے جو ہمارا چوتھا جو پارمیتہ ہے وہ پرگیا کی پارمیتہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جو دھرم کے آٹھنگوں میں میں نے پرگیا کی وشن میں بتایا پرگیا کا مطلب ہے نرمل بدھی بلکل شد بدھی کہیں بھی آپ کے من میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی سنشے نہیں ہونا چاہیے کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے جو بات جیسی ہے جو چیز جس روپ میں جیسی ہے پرکرتی میں آپ اس کو اسی روپ میں سمجھیں اور بینا کسی بھی چیز سے وچھلت ہوئے سمتہ کے بھاپ میں اسطاپیت ہوتے ہوئے آپ جیون کے مارک پر چلتے چلے جائیں سکھ دکھ سے کام سے کود سے موہ سے لوب سے آپ کبھی بھی وچھلت نہ ہو یہی دھرم کا مارک ہے اور یہ پرگیا سے ہی سمبند ہے سمبندت ہے اور پرگیا یہ سارے راستوں پر چلنے کے بعد ہی ہمیں ملتی ہے اور پرگیا ہی وہ درشتی ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق دکھاتی ہے اس کے علاوہ جو پانچمی پارمیتہ ہے وہ چھانتی کی چھانتی کی پارمیتہ کہ چھانتی کا مطلب ہے صحیح شنطہ جب آپ جیون میں چلتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جیسا آپ سوچتے ہوں جیسا آپ کرتے ہوں ویسے ہی سوچتے کرتے ہوں ہر ویکتی کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ اپنا ہے ہر ویکتی کے سوچ کام کرنے کا طریقہ اپنا ہے جیون جینے کی جو اس کی پرنالی ہے وہ بلکل اپنی آلگ ہے ہر ایک کا آچھران آلگ ہے تو ہمیں اس سے وچلت نہیں ہونا چاہیے ہم سبھی کے ساتھ میں رہتے ہیں پریوار میں بھی ہم سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ایک وچار دھرا کے نہیں ہوتے اسی طرح سے سماج میں بھی ہیں اور جب ہم دھرم کے مارک پر چلنے ہوں تب بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں کبھی بھی ان سب سے وچلت نہیں ہونا چاہیے ہمیں صحیحشن ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو وقتی جتنا جانتا ہے جتنا سمجھتا ہے جو اس کی پرکلیا اس طرح سے وہ جئے گا کرے گا ہمیں اسے اسحیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے آگے جو پارمتہ ہے وہ اپیکشہ کی پارمتہ ہے اپیکشہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کسی بھی طرح کی ہو رہی ہوں لیکن ہمیں ان سب سے وچلتنے ہونا اس کی اپیکشہ کرنی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہی حساب سے سب کچھ ہو تو جیسا ہو رہا ہے ہمیں صرف اس سے اس پہ دھیان دینا ہے دھرم کے مارک پر چلتے ہوئے جو ہمارے کلیان کا راستہ ہے تو کوئی اور بھی چیز ہمیں ان سب کی اپیکشہ کرتے ہوئے آگے چلنا ہے جو اس کے آگے اور جو ہماری پارمتہ ہے وہ پارمتہ ہے ہماری چھما کی ہمیں چھما سیل ہونا چاہیے کہیں بھی کوئی بھی ہو کسی وقتی سے کوئی گلت بات ہو جا تو ایک دم ہمیں اس کی پرتکریہ نہیں دینی چاہیے ہمیں چھما سیل ہونا چاہیے چھما ایک بہت بڑا انسان کا گون ہے جو وقتی چھما کر سکتا ہے وہ جیون میں نشت اپس دھرم کے مارک پر چلتا ہے آگے جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ایک اور پارمتہ ہے وہ پارمتہ ہے ہمارے دان کی پارمتہ دیکھیں دان دینا ہمیشہ ہر سمیں ایک اچھا گون انسان کا کہا گیا ہے اور ہمیں بھی جتنا بھی ہو سکے گرس وقتی کو جتنا بھی اپنا وہ کام کرنے کے بعد اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہو تھوڑا ہو جادے ہو یہ مہتپونڈ نہیں ہے مہتپونڈ ہے اس کی نیت کیسی ہے دان دینے کی تو اسے دان جرور دینا چاہیے اور اسے یہ جرور معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی میں بھی جیسے وپشنہ کے اندر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ سے کچھ نہیں مانگا جاتا نہ لیا جاتا وپشنہ میں جو بھی لوگ اپنی اچھا سے دان دے کے جاتے ہیں لوگوں کے کلنیان کے لیے اسی پر سارے وپشنہ کے اندر چلتے ہیں اور آپ بھی جو دینا چاہیں تو انسان جب دوسروں کے دیئے گئے دان پر اپنا جیون یاپن کرتا ہے تو وہی دان کی جو ایک گوہ ہے وہ بھی انسان میں ہونا چاہیے کہ میں کسی کے دان پر آج اتنے سمیہ تک میرا جیون چلا ہے میں جی آہوں تو میں بھی ایسا کچھ دان دے کے جاؤں تاکہ وہ وقتی جو ہے جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی دھرک پر مارک پر چلیں ان کا بھی کلنیان ہو سکے میں اس میں ایک آپ کو چھوٹا سا بتانا چاہوں گا کہ بھگوان بدھ کے سمیں اناتھ پنڈک ایک بہت بڑے ویاپری تھے بہت ان کے پاس دھندولت تھی ایک سمیں وہ بھگوان بدھ کے سمپرک میں آئے اور بھگوان بدھ کے سمپرک میں آنے کے بعد انہیں لگا کہ یہ تو سب کے کلنیان کا راستہ ہے اور یہ سب کچھ اگر بھگوان بدھ میرے ہاں شاوستی کیونکہ اناتھ پنڈک شاوستی کے رہنے والے تھے شاوستی میں اگر بھگوان بدھ آکے لوگوں کو گیان دیں تو بہت لوگوں کا بھلا ہوگا لیکن اس کے لئے بھگوان بدھ کے لائے کوئی جگہ ہونی چاہیے تو اناتھ پنڈک وہاں آئے شاوستی میں شاوستی میں آکے انہوں نے دیکھا کیا ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو بھگوان بدھ کے لائے ہو رہنے کے لائے ہو تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کہا اس سمیں راج کمار تھے جیت راج کمار جیت تھے ان کا ایک ون تھا جس سے جیت ون کہا جاتا تھا تو وہ سب سے خوبصورت تھا تو بھگوان بدھ نے کہا کہ بھئی یہ جگہ ان کے اناتھ پنڈک جی نے کہا کہ یہ جگہ بھگوان بدھ کے لائے ہو سکتی ہے انہوں نے راج کمار جیت سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بیچنا نہیں ہے مجھے لیکن اناتھ پنڈک جی نے کہا نہیں نہیں آپ دام بتاؤ تو راج کمار جیت نے کہا کہ یار اس کو تھوڑا اس طرح سے دام بتاتا ہوں تاکہ یہ جو ہے خرید نہیں سکے اور یہ چلا جائے یہ نہ سمجھ ہے ابھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا دام ہے کہ پورا جو یہ جگہ ہے اس پہ سونے کی آپ کو جو ہے مدرائیں بچھانی پڑیں گے یہ اس کا دام ہے تو کہہ رہا ٹھیک اوکے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک تمہارا ہمارا سودا پکا اور اس کے بعد میں اناتھ پنڈک گھر گئے اپنے گودامہ سے سونہ نکال کے لا کے اور انہوں نے بچھانا شروع کیا جیتون میں جہاں تک بھی لائیں جا گاڑی بھر کے لائیں اور بچھانا شروع کریں گاڑی بھر کے لائیں اور بچھانا شروع کریں تو راج کمار جیت نے کہا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے کیا کبھی کسی جمین کا اتنا بھی دام ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنا دام نہیں ہو سکتا میں نے تو اس لئے کہا یہ دام بتایا تاکہ تمہیں کہ بھئی نہیں کچھ نہیں تمہارا میرا سودا ہو گیا اور اس سمجھ میں یہ ویوستائی تھی کہ اگر ایک بار کسی ویقتی نے قیمت بتا دی اور خریدنے والے نے اس قیمت کو شکار کر لیا اور اس قیمت کو اس نے اس کو دے دیا تو پھر وہ مکر نہیں سکتا تو لالا کے سونا اور بچھانے لگے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی کیا باتیں جمین کی قیمت اتنی نہیں ہوتی کہ نہیں تو نہیں جانتا اس کی قیمت کیا ہونے والی ہے کہ کیا ہوگا کہ رہے یہاں پہ بھگوان بدھائیں گے گیان دیں گے لوگوں کا کلیان ہوگا دکھوں سے مکتی ملے گی یہ تو انمول ہے تو کہے اچھا بس بس رک جا بھئی رک جا جتنا تو نے کر لیا باقی کا میری طرف سے تو جتنا آنات پندک اس سمجھ تک بچھا چکے تھے سونا وہ ہو گیا اور اس کے بعد باقی کا تھا وہ راج کمار جیت نے ان کو دان میں دیا اور اس کے بعد بھگوان بدھ وہاں آئے اور پھر شاوستی میں جیتون بیہار بد دھرم کا ایک بہت بڑا گیان کا بیہار بنا اور بھگوان بدھ نے وہاں آکے لوگوں کو گیان دیا کیول یہی بات نہیں جب سب کچھ کیونکہ وہ آنات پندک بھگوان بدھ کی سکچاؤں سے اتنے اندر تک چلے گئے تھے اتنا پرہبابت ہو گئے تھے کہ اس کے آگے پھر انہیں کچھ دکھا نہیں تو انہوں نے اس کے بعد میں اپنا سب کچھ دھرم کے نام پر دان کر دیا اور ایک سمیش ستی ایسی آگے کہ کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس تو تب جب بھگوان بدھ سکچہ دے رہے ہوتے لوگوں کو تو جب بھی وہ جاتے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے کیونکہ گرست کا دھرم ہے کہ جب بھی جائے دھرم کے استان پر جائے تو دان جرور دے تو اور بھی کچھ نہیں تو ایک بار سمیش آیا کہ اپنے پیڑ کی مٹی وہ لے کر گئے کہ آج میرے پاس یہ ہے میں یہ ہی دوں گا اور اس کسی بھی پیڑ کے نیچے جا کے ڈالوں گا اور یہ یہاں کی مٹی بہت اپ جاؤ ہے تو اس بھاونہ کے ساتھ کہ جس پیڑ کے نیچے پڑے گی وہ پیڑ بھی خوب پھلے پھولے پھلدار ہو اور اس کے نیچے بھی اگر ایک وقتی بھی بیٹھ کر گیان پرابت کر سکے تو میرا جیون سفل ہو گیا دھن ہو گیا تو دان کی جو مہیمہ ہیں دان جو ہے وہ اس طرح سے ہے اتنی مہان ہے دان کی مہیمہ یہ اس طرح سے دس ہماری پارمیت آئے ہیں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سب بھگوان بودھ سب بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کرنے بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے